دوستو آج ہم موجود ہے پشاور کی ایک ایسی چھت پر جہاں پر تقریباً دو سو سے ڈھائی سو کبوتر موجود ہے جس میں صرف اور صرف ایک سو دس ایک سو بیس کالے ڈڑنے مار موجود ہے بہت ہی زبردست کبوتر تو اسلام علیکم دوستو کیسے ہے سب ٹھیک ٹھاک میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ وقاس علی شاہ آج موجود ہوں حاجی لال بہدر خان کی چھت پر ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر اڑاتے ہیں سلام علیکم، دوستو یہ ہے ہمارے استاد حاجی صلیٰو دال بہدر صاحب جو کہ آپ اس کے پاس چھت پر کافی اچھا شوق کرتے ہیں حاجی صلیل صلیل اللہی اللہ؛ اکھا ہے تیرہ مربانی تیرہ مرضی تیرہ بہت بات دیرہ مکتی ہو اور ماشاءاللہ دیر مزیدار شوق ہوئی توڑانی ماران اور خلال ح visان یا مسئلے وسائے وہ سکOH اسے باسdropل اس سے موصل فاتح 90 دوڑ ٹرڈا çıkar اوستاج رہمی توڑڭانی م رہی م يا ج گو رہی ہیں اوسطاز روница و earthly دوڑی مدنین پاً اوستاج رو voorڑڈا ماران کھانٹ specimens سکم بھی د thoughڑڈا Aven времени سنلس extract اور پاڑڈا میں سطح شانت کرتی اوستاش شكل خ authorization دوستان دوستان نجیب استاد دماغر سمین جی شرک مانک دو دین لگی دلی دلی دو البچپن ندي سے کینو پاس دی باشد کاؤتر بادی شاوک کاول مانک دی سپچت والاد مانک دا شرکو لگی دو واسم دو تورشوک راگلی توڑن ایماران تسی Diositam برا بر کردی دی حمد جیوی استاد برا کرتی، واسها غا والی اگرس را سیتب کئی دا غیش تو دوستو هاپ نے سنا حجی صاحب مارے، ماشاالالہ پشاور کے بہت اچھے نائس بندے ہیں اور ان کا شوق بچپن سے ہے جو کہ انہوں نے نام لیے استادوں کے جو کہ پشاور کے حساب سے کافی اچھی کبوتر بازی کرتے ہیں اور ایک نام ہے ان کا خاص کر جی بی استاد کا انہوں نے نام لیا جن کی ویڈیوز ہم پہلے بھی کافی بار اپنے چینل پر ڈال چکے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں اور کبوتروں کی سیٹنگ وغیرہ ان کے ساتھ کرتے ہیں چلے دوستو بغیر ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو کبوتر دکھاتے ہیں دوستو ماشاءاللہ سے تقریباً یہاں پر اس ٹائم اسی سے نبے سو کبوتر یہاں پر کھلا ہوئے اور یہ ان کے بازی والے شوق کے کبوتر ہے جو کہ کافی لمبی پٹی پر جاتے ہیں اور خوش قسمتی کی بات جی بی استاد کے یہ ہاتھ میں ہے اس ٹائم انہوں نے یہ سیٹ کیے ماشاءاللہ ان کی بازی وغیرہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی تو دیکھیں جی ان میں زرباند خڑ گریزر سب بڑے سائنس کے کبوتر جو کہ آپ ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ چکے جو کہ پشاور کا ٹرینڈ یہی چل رہے جی آج کل گریزر خڑ زرباند غورے اصل میں دوستو یہ بازی تقریباً کافی ٹائم سے ان کبوتروں کی کر رہے ہیں اب ان کی بازی کا ٹائم ختم ہو گئے ہمارا جو مقصد آپ کو دکھانے کا وہ کالیڈ اور نماروں کا شو کا آپ کو کروانا تھا کیونکہ یہ لڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے تو ابھی نئے ہیں تقریباً تین چار مہینے سے ان کو اڑا بٹھا کر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی وہ لڑتے بھی ہیں تو ان کے بعد آپ کو کالیڈ انڈے مار دکھاتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے اور اینڈ تک دوستو ویڈیو کو خوب انجائے کریں دوستو دیکھیں جی ابھی یہ ہم کالیڈ انڈے مار کبوتر اس ٹائم کھول رہے ہیں جی اپنے پرانے کبوتروں کے ساتھ دوستو ماشاءاللہ کالیڈ انڈے مار کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں پہلے جو آپ کو کبوتر دکھائے وہ ان کے کاسد کبوتر ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کالیڈ انڈے مار پتلے دنوں والے تیرے جوگیے سیا پٹینج کالیڈ و باز ماشاءاللہ مینہ چپ یہاں پر موجود ہیں بہت سی خوبصورت سیاسینے تقریباً ہر کبوتر نیاب سے نیاب ہے جی دوستو کالیڈ انڈے ماروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دوستو دوستو ماشاءاللہ کالا چپ پوٹا بند گلدار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کبوتر یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کالیڈ انڈے مار کبوتر پٹینج اور مینہ چپ اڑتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پوٹا بند کالے اسرائیلی بھی بیج میں موجود ہیں پائٹ کبوتر ویسے زیادہ شوک ان کا کالےڈ انڈے ماروں کا ہے ماشاءاللہ دوستو کالا اور سفید کنٹراس بلیک اینڈ وائٹ ہر جگہ مانا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو آکے بیٹھیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں دوست ہمارے کالے کبوتر جوگیے کھیرے پٹینج کالا ششترو ماشاءاللہ سب ہمارے استاد کی میند ہے ماشاءاللہ ہاتھ کا کمال ہے ان کا ماشاءاللہ دوستو کبوتروں کے ساتھ ساتھ پشاور کے نامور شخصیات جو کہ کبوتر بازی میں ایک نام ہے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آجی صاحب ہے ان کے بھائی ہیں اپنے محمود بھائی ہیں نجیب استاد ایک دوست جو سمین استاد جو کہ نجیب بھائی کی چھت پر بھی موجود تھے انشاءاللہ ان کی چھت پر بھی جائیں گے وہ ابھی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہاں چھت پر نہیں آئے تو انشاءاللہ ان کی بھی جلد ہی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ہم ماشاءاللہ ان کا اتفاق دوستو سلامت رکھیں بہت اچھے دوست ہیں شوک کے حساب سے بھی اور کاروبار کے حساب سے بھی بلکل بھائی ہیں جی دیکھ سکتے ہیں نجیب استاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں اس حلا کے مجھتے چھتے کبوتر کے پاس نہیں ہے نہیں ہے سبحانے آپ دوست کی وجہ سے شوقین ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ دوستو یہ تو ابھی ہم کی ٹریننگ جاری ہے اور آنے والی گرمی کے سیزن میں انشاءاللہ یہ کبوتر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ آنے والے رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ کبوتر لڑ رہے ہوں گے انشاءاللہ گرمیوں میں ماشاءاللہ استاد ہمارے کہتے ہیں یہ سب دوڑانے کے لئے رکھے ہیں انشاءاللہ یہ دوڑائیں گے تو پھر یہ اس ٹائم بھی آپ کو انشاءاللہ کالے ڈنڈے ماروں کی پھر ویڈیو دوڑتے ہوئے سو ایک سو دس کالے ڈنڈے مار آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ دوستو اب ہم آپ کو صرف اور صرف کالے ڈنڈے ماروں کا شو کرائیں گے جو کہ سٹار آف دا شوز ہیں یہ ڈیٹھ سے دو مہینے کے کبوتر ہے ماشاءاللہ اڑا کے دکھاتے آپ کو کھولو جی بسم اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں دوستو صرف اور صرف کالے ڈنڈے مار مینہ چپ بلیک ان وائٹ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ابھی اس کے علاوہ کچھ نئے کبوتر جو ہے تو وہ خانوں میں بند بھی ہیں وہ ابھی نہیں کھول سکتے بغیر جال کے کیوں کہ بلکل نئے ہیں انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کو پھر بتاتے ہیں ماشاءاللہ یہ کالے ڈنڈے مار دیکھ سکتے ہیں اڑتے ہوئے صرف اور صرف کالے ڈنڈے مار ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کالے ڈنڈے مار بلیک ان وائٹ بہت خوبصورت اچھا ٹھیک گئی چھا چھا ماشاءاللہ ویڈیو کرکہ دوستو ہوا بھی کافی تیز چلیے پیشاور میں پیشاور کے موسم کا آج کل بلکل پتہ نہیں چلتا ماشاءاللہ دوستو میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں کالے ڈنے مارو کا شوق اور امید ہے کہ آپ بھی بہت ہی انجوائے کریں گے امید ہے کہ آپ بھی بہت انجوائے کریں گے اس ویڈیو کو ماشاءاللہ دوستو دیکھ سکتے گی آجی صاحب کا شوق بہت ہی زبردست صرف اور صرف کالے ڈنے مار تقریبا یہ ایک سو دس ایک سو پندرہ کبوتر ہے جو کہ کالے ڈنے اس کے علاوہ بھی کالے ڈنے مار ان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ ابھی اڑکے نہیں بیٹھے رہے نئے کبوتر ہیں ماشاءاللہ اور یہ ان کی تعداد بڑی رہی ہے آجی صاحب انشاءاللہ ان کا ریکارڈ ہے کہ دو ڈھائیسو صرف اور صرف کالے ڈنے مار اڑائیں گے دوستو ماشاءاللہ دیکھیں جی دوستو یہ کیمرے سے ڈرتے ہیں چونکہ یہ چیزیں انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے پہلی دفعہ ویڈیو ان کی بن رہی ہے کالے ڈڈنے مار بہت خوبصورت کھیرے ڈڈنے مار ماشاءاللہ ہمارے استاد جی بھی بھائی جو ہیں تو وہ ان کی رکھ رکھاؤ اور دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اسی چھات پر موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی بھی استاد کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اور جس دوست کا میں کہہ رہا تھا ہمارے حاجی صاحب سمین بھائی وہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے کبوتروں کا شوق دیکھنے کے لئے تو دوستو ماشاءاللہ یہ جو ہستیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم یہاں پشاور کبوتربازی میں ان کا ایک نام ہے اور ماشاءاللہ سے سب جو دوست بھی ہیں اور کبوتربازی کے حساب سے اکٹھی اور یہ ویڈیو سیریز انشاءاللہ آپ جل دیکھیں گے نجیب بھائی کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے اس کے بعد یہ ہم نے کالے ڈڈے مارو کی بنائی اور پھر ہم بنائیں گے حاجی سمین صاحب کی جے بھی بھائی کی ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کافی بار ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جی کالا چندرو بہت ہی نایاب کبوتر اس طرح کے کبوتر کم ہی دیکھنے میں ملتے ہیں اور کالے ڈنڈے مار موجود ہیں یہاں پر کالے مینہ چپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر کالا مینہ چپ پتلے ڈنڈوں والا تیرہ کالا مینہ چپ دیکھیں جی کالا مینہ چپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بناوا یہ اس کو کھل چپ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر دیکھ سکتے ہیں جی دوستو سیاہ سینہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے ماشاءاللہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چونکہ زیادہ قریب ان کے ہم جاتے ہیں تو یہ ڈرتے ہیں ماشاءاللہ دوستو صرف اور صرف کالے ڈنڈے مار کبوتر بلیک اینڈ وائٹ بہت ہی خوبصورت میچ بلیک اینڈ وائٹ کبوتروں کا اس وقت آپ کے سامنے پورا ایک سیٹ ہم کالے ڈنڈے مار کبوتروں کا رکھ رہے ہیں دوستو یہ بھی ایک کبوتر بازی میں منفرد اور نایاب شوک ہے جو صرف کالے ڈنڈے مار اڑائے جائیں ماشاءاللہ جو آپ کو سادے کالے نظر آ رہے ہیں ان کے پور بھی خواری جاری ہے وہ بھی بن جائیں گے اسی طرح کالے مینہ چپ اور کالے ڈنڈے مار بنیں گے انشاءاللہ بہت نایاب اور خوبصورت بڑے سائز کے کالے ڈنڈے مار یہاں پر موجود ہیں دوستو ایک ہوتا ہے کالا مینہ داغ ایک ہوتا ہے کالا مینہ چپ مینہ داغ ان میں نہیں ہے یہ صرف پرانے کالے ڈنڈے ماروں کی نسل ہے جو کہ اب بلکل نایاب ہے دوستو یہ سب پرانی نسلوں کے کالے ڈنڈے مار ہیں جو کہ اب بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں ماشاءاللہ دوستو اور اتنی بڑی تعداد میں ہمیں یہ کبوتر یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اپنے دوستوں کی قسمت سے اور یہ شوق ہم نے آپ تک پہنچانا ہے اور آپ کو دکھانا ہے امید ہے آپ ویڈیو کو فل فل انجوائے کریں گے اور بہت سے کامنٹس اور لائک تو دوستو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل سبسکرائب ضرور کریں یہ ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں اور تاکہ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بستو کالے ڈنے مار کالے تیرے تغے آپ نے کبوتر دیکھے اب آپ کو ان کا سیٹ اپ بتاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ان کے اڑنے والے کبوتر ہے صبح کے یہ کالے ڈنے ماروں کا ان کا سیٹ ایک کھٹلا ہے اور ساتھ ان کے خڑ غورے ذربند کبوتر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور وہ صبح کے لڑنے والے ہیں وہ دو کھٹلے اور وہ پچھلے کھٹلے میں کچھ نئے کالے ڈنے مار کبوتر ان کے بند ہیں دوستو اس چھت پہ جو سب سے نایاب قسم کے کبوتر ہیں کالے ڈنے ماروں ویسے تو سب بھی نایاب ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ کالے کانپوری دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرانی نسل کا کبوتر یہ سیاہ پٹینچ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی پرانی نسل کا کبوتر ہے سیاہ پٹینچ بہت خوبصورت کبوتر ماشاءاللہ یہ سیاہ پٹینچ بلکل صاف سترا اور بہت موٹی زبردست پٹینچی بنی ہوئی استاد کے ہاتھ کی کمال ڈنڈے اس کے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی خوبصورت کبوتر یہ ایک اور سیاہ پٹینچ یہاں پر چھت پر موجود ہے کالے ڈنڈے ماروں کے علاوہ یہ شوک ہے ان کا جی بہت مزہ کرتے ہیں یہ کالے ڈنڈے ماروں میں ماشاءاللہ دوستو دیکھ سکتے ہیں جی تقریباً دو سو دو سو بیس ڈھائی سو کبوتر چھت پر اڈے ایم مکس کالے ڈنڈے مار خڑ گھورے کاسد بہت سکتے ہیں جی آپ کو جیسا کہ بتایا ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے دوستو کہ جو ویڈیو میں دکھایا جائے جو بولا جائے وہ ہی دکھایا جائے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت طریقے سے مالک کی آواز پہ پاسہ توڑتے ہوئے کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ کالے ڈنڈے ماروں کا سیٹ اپ بہت ہی زبردست ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور انجوائی کی ہے حاجی صاحب جن سے یہ کبوتر لیے تھے سرگودہ سے ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ بھائی میں نے یہ سرگودے سے خریدے تھے عاصف ڈوگرا نام تھا اس آدمی کا اس نے کہا تھا کہ یہ تم کتنے مہینوں میں اڑاؤ گے کتنے مہینوں بعد میرے ایک دوست نے بولا کہ ہم ایسے نہیں ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے میں اڑا کے دکھا دیں گے تو انشاءاللہ آپ عاصف کو یہ میسج دیتا ہوں کہ میرے جی بی استاد نے کتنے محنت کیے اس پر اور مہینے میں اڑا کر لڑائے بھی ہے ہم نے یہ آپ نے خود دیکھا ویڈیو میں تو دوستو یہ ہے ہمارے جی بی استاد جن کی یہ ساری محنت اور خواری ہے اسی کچھ کہنا چاہتے ہیں بس جی یہ سوڑے لوکن یہ دعاوان بس 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 شوک شوک دا تو کوئی مولننگا بس شوک دی وجہ کار کے بعد رجتانے چلتی چھوڑ کے خواری کیتی ہے درجتے چھوڑ دیتے ہیں لڑا بھی دیتے ہیں حریفہ نال بھی لڑا ہیں تو دوستو ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ نے بہت بہت انجوائی کیا ہوگا اس ویڈیو کو اور ایک منفرد سیٹ اپ آپ نے دیکھا ہوگا کالیڈ ڈنڈے مارو کا شوک دس اس وقاس علی شاہ سائننگ آف گوڈ لک موسیقی